اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے رات کے بعد دن پر یقین خزان کے بعد بہار پر یقین اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لئے نہیں ہوتے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہوں تو بس اپنے تاریخ دن کی صبح کا انتظار کریں اور اس وقت کو رود ہو کے زائع نہ کریں بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بن نہیں کرتا بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سجدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے اس لئے اپنی نگرانی خود کریں گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی گناہوں کا بوجھ بعض اخات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو کسی کو پانے کی تمنہ مت کرے بلکہ اس قابل ہو جائیں کہ لوگ آپ کو پانے کی تمنہ کرے تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایزے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں کابی کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے لباس تھیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا اپنے کردار کو اچھا کرو ہر لباس میں اچھے لگو گے جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا مور دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے آزمائی سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے مجھے راستوں سے مر ڈراؤ اے دنیا والو جس کی آس پر ہوں میں وہ رب کریم ہے عبادتیں صرف جانماز پر نہیں ہوتی بلکہ یہ مٹھی زبان دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور آجزانہ روئیوں سے بھی ہوتی کوئی غروب ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتا بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہاں چھیلی ہو کائنات کی سب سے داخرترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے بس یہ احساس پیدا کر دو ہر غم ہر خوف سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے آپ کتنے بھی دولت میں شہرت یافتہ بن جائیں پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے نجات صرف اسلام میں ہے جس سے آپ کو جنت ملے گی جہاں ہر خوشی ہوگی جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر خزمت کبھی نہیں بدلتی ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھئے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھئے غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھئے دکھاوے کے بغیر دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبخ پھر بھی حاصل نہیں کرتے لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے خدم نہیں بڑھاتی اللہ صدقے کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرماتا ہے کبھی کبار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لے کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچھے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا قراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں حسد وہ واحد قزانہ ہیں جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو بہت عظیم انسان ہے بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک عالی ظرف انسان ہے اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو جب تم دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو اللہ کو اندازہ ہے جب تم سبر کرتے ہو تھک جاتے ہو جب تم بے 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 ہو کر خاموش ہو جاتے ہو یقین رکھو امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں کرتا اور جو فیصلہ میرا رکھ کرتا ہے یقین جانو عرض سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے مایوس مت ہو اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے سب سے بھاری بارش تاریخ ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہمت مت ہارا کرو کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے ماں باگ کے ساتھ سلوک آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی آداد بدل سکتے ہیں اور تمہاری آداد ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی معنی ہے جس کے پاس دوا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا اگر تم پریشان ہو تو تم ماضی میں رہتے ہو اگر فکر مند ہو تو تم مستقبل میں رہتے ہو اگر سک چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہر تاریخ رات کے بعد صبح نے نمدار ہونا ہی ہے اس لیے پر امید رہو اللہ پاک پر امید لوگ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہے کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بہت بہت تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا آپ کے اخلاق کی خدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہی ماخت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریس کرنا تکبر ہے روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دب تکلیف عزیت فریب دھوکا تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی اور پھر پتا چلتا ہے جو دن گزر گئے ہیں وہی اچھے تھے جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے کم کھانے اور کم سونے کی ترقیب دیتا ہے سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو اپنی سونچوں کو پانی کے خطروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح خطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے دکھ میں کبھی بھی پشتاوے کے آنسوں نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے خابل سمجھا تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے خاموش رہنا خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے سبر کرنا سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے شکر کرنا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے ایسے قربت پر سبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلط و رسوائی ہو روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی اب ہی بھی وقت ہے نوجوان نماز خائم کرو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے اپنی مسئبتوں کو چھپاؤ اللہ کا خرب حاصل ہوگا جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے سب مر کر خبروں میں ہی جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی اولیاء اللہ کی صوبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتمنانی پیدا کرتی ہے موت کا ذائقہ سب نے چکنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینجتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کی لئے روتی ہے اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکن سوچنے میں منٹ سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دو اپنے دل میں سما لیتے ہیں لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں زندگی میں جو چاہے حاصل کر لے بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے چپ سے بڑی کوئی بدوانی ہوتی جب بندہ بولتا ہے تو خدرت خاموش رہتی اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو خدرت انتخام لیتی اور خدرت کا انتخام بہت برا ہوتا ہے زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا آزاب برداشت کرنے کی طاخت رکھتے ہو کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے کسی کو ضلیل کرنے سے پہلے خود ضلیل ہونے کیلئے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف دولتا ہے بدلہ لینے والوں سے نہیں سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بندی ہے اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی بلکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتی ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیات میں شامل نہ کریں جنہیں آگ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہوں اپنی نیکی پر نہ فخر کریں نہ ذکر کریں بس رب کی توفیق پر شکر ادا کریں جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو ان کے پاس روٹنے اور ٹوٹنے کا وقت نہیں ہوتا زمین کے اوپر ٹھیک رہوگے تو زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہوگے ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا دن بگڑتے ہیں سورتے ہیں گزر جاتے ہیں بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال وہ حرام کی تمیز ہو برے بھلے کی پہچان ہو منافق تو ہر رنگ میں سچ جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں یا اللہ موت سے ڈر نہیں خیامت سے بھی نہیں شاید تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے میں ان عامال کے ساتھ تیرے سامنے نہیں ہونا چاہتا اے اللہ میرے مرنے سے پہلے ہی سارے گناہ پخش دے بے حساب مغفرت فرما دے آمین دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرش کر لیا جائے اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ چالیس سال بعد حضرت یا خوب کو حضرت یوسوف سے نہ ملاتا خوصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور مو کو کھول دیتا ہے زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی لیکن منزل پر سچ ہی پہنچ تا ہے رشتہ کوئی بھی ہو خوبیاں اور خامیاں سمیت برداش کر کے نبھایا جاتا ہے اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے جواب آیا جب تم آزمائے جا رہی ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت آپ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں خاموشی میں ہی راحت ہوتی لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے مقلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاوں میں بھی دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کیلئے نخاق کی ضرورت پڑتی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں بہدرین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لئے اچھا سوچ اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ ادا کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا گماں ہوں تم جیسا سوچو کہ مجھے ویسا ہی پاؤ گے اللہ دیری انہی کے لئے کرتا ہے جن کا ملنا اسے بہت پسند آجائے خوران کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی افسوس نہ کرے اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں برے دن تجربہ دیتے ہیں بدترین دن سبخ دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیز پہنچئے جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا حجوم پرخلوط جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی زندگی کی الجھنے سلج جاتی اللہ تعالی راستے نکال دیتا اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرہ ضرورت صرف یقین کی ایمان کی پختگی کی زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھ جائے کہ اللہ ہے سب ٹھیک ہو جائے گا زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلغیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوص سے اپنایت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت اسے خود کو ایسا بناو کہ جب تم وہاں تمہیں سب پیار کرے جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے تم بدلہ نہ لو ماف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ دنیا والوں کی پسند تو پلک چھپکنے سے پہلے بدل جاتی جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنے خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے انسان امیدوں سے بھرا ایک زدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے لوگ بدواؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے آمال سے نہیں جو لوگ اللہ پر توقل کرتے ہیں اور تخوا کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ پاک خود ان کے لئے راستے بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو بندوں کے وہم وہ گمہ میں بھی نہیں ہوتے نفرت کو ہزار موخے دو کہ وہ محبت بن جائے لیکن محبت کو ایک موخہ بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بتر ہیں جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا صرف بے وخوف ہر بات جانتے ہیں زندگی کے غار میں آمال کے چراخوں میں سب سے روشن چراخ اللہ کے خوف کا ہے سجدے لمبے کیجئے مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ پاک کبھی دو مخلص لوگوں کو جدہ نہیں کرتا جدہ تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو اللہ پاک کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جورتا شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بداخلاخی کا جواب اخلاق سے دینا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے چھوڑ دو اور جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو بے شک سچائی میں اتمنان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ بھی واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کریں زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو ان کو جن کو بھول نہیں سکتے ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے بازمیر باعصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناکش ہوتے ہیں کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر غفلت کے سبب دنیا کی رنگینیوں اور تفریم وقت گزارتا ہے کوئی اللہ کی یاد محبت اور خوف کے باز جاک کر شب بیداری کرتا ہے اور خلب و روح کے لیے ہدایت کے خزینے پا لیتا ہے ہر نماز کا وقت خضا یہ یاد دہانی کراتا اپنی عبادات اور عامال میں اخلاص اور نیک نیت شامل کی جائے دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے طور ڈھونے میں سرگردہ ہیں ایمان کی راہ میں حائل نفس اور شیطان کے بہکاؤں اور شر سے بے خبر ہیں لوگ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال وہ دولت بھی پاکزہ اور خابل خبول نہیں جس میں سے زکاة صدقہ خیرات ادا نہ کیا جائے انسان جب اپنی خوہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے اس دن ہماری زندگی کے بہت سے دو شکوے اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گے جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو یہ تین چیزوں کو کبھی بھی مت بھول نا اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کو اپنی اخات کو مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہے بند کر دیں وہ کھرکی جو آپ کو تکلیف دیتی ہو پھر چاہے باہر کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو لوگوں کی دل جنت تو نہیں جو آپ ان میں رہنے کے واسطے خود کو تھکا رہے ہیں جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی کچھ لوگوں کے لئے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لئے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے اللہ دکھ بھری داستوں کو بڑے دھیان کے ساتھ سنتا ہے کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے کچھ غم سلج جائیں تو آدمی اور اس میں بات چی بند ہو جاتی ہے اللہ کے لئے کچھ بھی نام ممکن نہیں وہ لاحصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی وہ وہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس اتنا یاد رکھو کہ وہ جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش ایسا دروازہ بنے جن سے خیر داخل ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے ہر تکلیف عذیت نہیں ہوتی کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو سابر بنا دیتی ہیں اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لئے معاف کرنا مشکل کام نہیں لیکن جو اندر سے کھوکلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالی ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمہ میں بھی نہیں ہوتی امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی امانت راس کی ہوتی اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے تم گھبراتے کیوں مخدر کے فیصلوں سے کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے وہ اگر دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر خادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا جو مخام شکوے کا ہوتا ہے وہی مخام شکر کا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس مخام پر شکوہ عادت اپنا لے جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو دالی میں آفتا نہ ہوں جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسط لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کرے اپنی ذہنی زہد کا خیال رکھنے ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم اتنا ٹھہراو بیدا کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکے اپنے رب کے خاطر اے عزت دینے والے رب تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں جس کو یقین آجائے اللہ پر اس کی حکمتوں پر اس کے فیصلوں پر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا بالکل خاموشی سے کوئی شکوا نہیں اللہ پر یقین رکھے کہ حالات بدل جائیں گے نہ بھی بدلے تو پھر کیا میرے رب کو بہتر بتائے یقین اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بلکل اپنی اصلی حالات میں موجود ہے وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سب بھی اس کے در سے ہی ملے گا زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سب سب پتے وہیں سے نکلیں گے زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت نگوار لگنے لگتے ہیں لیکن ان دروازوں کے کھلے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں خدم رکھتے ہیں ایسی خوشیاں جو انسان کو سب خم بھلا دیتی ہیں ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہیں